تو یہ کہانی ایسے دین دوستوں کی ہے جو اپنے زندگی سے تانکہ جاتے ہیں اور اچانک سے ایک نئے شہر میں پھس جاتے ہیں جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور ان کو اس شہر میں رہنے کی لیے ویسا کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ویسا ان کو صرف اسے قیمت پر ملے گا جب یہ موت کا کھیل کھیلیں گے جس میں ان کی جان کو بھی خطرہ ہوگا اور اگر یہ گیم نہیں کھیلیں گی پھر بھی یہ مارے جائیں گی تو یہاں پر ایس کیا اپنے دوستوں کو اس موت کی دنیا سے نکال پائے گا آج ہم اس کہانی میں دیکھیں گے تو کہانی کے شروع میں ہمیں ایلیس دکھایا جاتا ہے جو بہت اچھا گیمر تھا وہ آج تک کوئی بھی گیم نہیں ہارا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو میتھمیٹک اور گاڑیوں کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا ایلیس اپنے ڈیڈ اور بڑے بھائی کے ساتھ رہتا تھا اتنا سب کچھ پتا ہونے کی پاوجود ایلیس کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اسی لئے اس کے ڈیڈ اسے نکمہ سمجھتے تھے اور یہی وجہ تھی ایلیس کو اپنا گھر نہیں اچھا لگتا تھا تو وہ اب اپنے گھر سے باہر اپنے دوستوں سے ملنے چاہتا ہے یہاں پر ہمیں اس کے دوست دکھائے جاتے ہیں جن میں ایک بار میں نوکری کرتا تھا مگر اس کا باس اسے نوکری سے نکال دیتا ہے کیونکہ اس کا چپ کر اس کے باس کی بیوی کے ساتھ چل رہا تھا پھر پھر اس کے بعد آتا ہے اس کا دوسرا دوست جس کو چھوٹا کہہ کر بلاتے تھے جس کی زندگی کورپریک کی نوکری کرتے ہوئے گزر رہی تھی مہینے کی آخر میں اس کی موم اس کی کمائی کا بڑا حصہ دے جایا کرتی تھی تو ان تینوں کے زندگی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تینوں ہی اپنی زندگی سے کافی پریشان تھے مگر جب یہ آپس میں ملا کرتے تھے تو اپنے سپی کموں کو کھول جایا کرتے تھے ایک دن وہ سیجرٹ پیتے ہوئے سوچتے ہیں کہ کاش زومبی بریٹ ڈاؤن ہو جائے جس سے سب اپنے اپنے زندگیاں دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں تب ہی وہ روڈ کے درمیان میں مستی کرنے رکھتے ہیں جس سے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پولیس بھی ان کے پیچھے لگ دی تھی تب ہی وہ ایک بیلڈنگ کے باتھروم میں آ کر چھپ جاتے ہیں لیکن اچانک سے سب ہی لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور ان کو کسی کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی جب یہ باہر چاکر دیکھتے ہیں تو باہر کوئی بھی نہیں تھا پورا شہر ویلانس انسان تھا نہ کوئی جانور نہ کوئی انسان بھی یہاں تک کہ پورے شہر میں لائٹ بھی نہیں تھی پر ایک بیلڈنگ کے باہر دی لائٹس جلی ہوئی تھی جب یہ اندر جاتے ہیں تو وہاں پر یہ میریا لکھا ہوا تھا جب یہ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں گیٹ پر پی لیزر نرچل جاتی ہیں اور وہاں پر انہیں بہت سارے فون بھی رکھے ہوئے ملتے ہیں جب وہ فون کو اٹھاتے ہیں تو ان کے فیس سے ان فون کی لاؤک کھول گئے تھی جس میں انہیں فون پر انہیں گیم روز ان کے اصولوں کے بارے میں پتا چلے گا اور ساتھ ہی فون پر ایک ٹائمر بھی شروع ہو جاتا ہے پھر وہاں پر ہی تیارتی آتی ہے جو اس دنیا میں پہلے سے موجود تھی وہ چھوٹے کا آئیڈی گارٹ لے کر گیٹ کے باہر پھیک دیتی ہے لیزر لائٹ کی وچھا سی کارڈ چل گیا تھا یہ ان تینوں کو سمجھاتی ہے اگر تم میں سے کوئی بھی گیم کھیلے بغیر یہاں سے باہر گیا تو ایسے ہی مارا جائے گا وہاں پر ان کے پاس ایک اور 40 سٹوڈنٹ آ جاتی ہے ان کی گیم اب شروع ہو گئی تھی پہلی گیم کا نام تھا دیڈ اور الائیو مرو یا جیو اور اس گیم کا لیول تھا جو اس تاش کے کارڈ کا نام ہے ابھی ایک کمرے میں آ جاتے ہیں اس میں دو دروازے تھی جن پر ڈیڈ اور الائیو لکھا ہوا تھا ان کو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر صحیح دروازے کو نہ کھولا تو یہ سب کے سب مارے جائیں گی ایلیس کا دوست چھوٹا یہ سب اپنے فون میں ریکارڈ کر رہا تھا کیونکہ ابھی تک ان سب کو سب کچھ مزاق یاد رہا تھا تب ہی اس کمرے میں گیس پھرنے لگتی ہے انہوں نے جلدی کسی دروازے کو کھولنا تھا مرنہ ان کے قبرے میں آگ لگ سکتی تھی یہاں پر جو لڑکی ان کو ملی تھی وہ کہتی ہے ہمیں الائیو والا دروازہ ہی کھولنا چاہیے یہ بات سن کر کولی سٹوڈینٹ بینا سوچے سمجھے الائیو والا دروازہ کھول دیتی ہے جس سے وہ بچاری ماری جاتی ہے تب ہی وہ لڑکی انٹیٹ والا دروازہ کھولتی ہے سب اب وہاں پر آ جاتے ہیں یہ سب کے سب بچ گئے تھے اب سب اس کے ان کو سیریز لینے لگے تھے کیونکہ اس میں ان کی جان بھی جا سکتی تھی اگلی کمرے میں آگے بھی وہاں پر دو دروازے تھی یہاں پر لڑکی جو ان کے ساتھ تھی وہ الائیو والا دروازہ کہتی ہے اس بار تمہیں دروازہ کھولنا ہوگا پر الائیو والا دروازہ کھول دیتا ہے اس کا دوست جو بار میں کام کرتا تھا وہ دروازہ کھول دیتا ہے اور اس کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ وہ صحیح دروازہ نکلتا ہے سب اس کمرے کے اندر چلے گئے تھی اب آگے بھی تو اور دروازے تھی یہاں پر بھی انہیں سہی دروازے کا چلاؤ کرنا تھا ایلیس کا دوست اس سے کہتا ہے تمہیں اپنا دماغ استعمال کرنا ہوگا کیونکہ وہ بہت اچھا دیمر تھا تو بھی ایلیس کو یاد آتا ہے کہ اس پیلٹنگ میں آتے ہوئے اس نے ایک میپ نقشہ دیکھا تھا جس بھی سات کمرے تھے اور انہیں یہاں سے بچنے کے لیے اندر کا دروازہ کھولنا ہوگا سب اب اندر والے کمرے میں آ جاتے ہیں جہاں پر ان کے سامنے وہی کمرہ تھا جہاں پر پھر سے اللائیو لکھا ہوا تھا ایلیس اپنے دوست کا فون لے کر پھر سے قرآنی ریکارڈنگ چیک کرتا ہے جب اس کالیج سٹوڈن میں اللائیو والا دروازہ کھولا تھا تو یہ دیکھتے ہیں آگے ادھر کوئی بھی ترکازہ نہیں تھا مگر وہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی اسی دروازے کو کھول لیتے ہیں ان سب میں ایلیس کے دوست چھوٹے کا پاؤں زخمی ہو گیا تھا یہ گیم سے باہر آ چکے تھے ان کے سامنے 3 of pups کا کارڈ رکھا ہوا تھا تب ہی ان کی سب کے فون پر میسیج آتا ہے ان سب کو 3 دن کا ویسا ملتا ہے کیونکہ وہ کارڈ 3 of pups کا کارڈ تھا اب یہاں پر آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ان کی گیم کے کچھ حاصلوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں تو یہاں پر تاش کے کارڈ ان کی گیم سے جڑے ہوئے ہیں جیسے کہ اگر انہیں سپیٹ کا کارڈ ملے گا تو گیم فزیکل ایکٹیوٹی پر ہوگی یعنی کہ انہیں خود ہی اپنے آپ کو استعمال کرنا ہوگا مگر اگر کارڈ کلپ کا ہوا تو گیم کو پوری ٹیم مل کر کلے گی وہی اگر کارڈ ڈائمنڈ کا ہوا تو دیماغ لگانے والا ہوگا اور اگر ہارٹ کا ہوا تو انہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہوگا ابھی بھی ان کو فیسا کی سمجھ نہیں آئی تھی اصل بات تو ان کو تب پتا چکتی ہے جب ان کے سامنے ایک آدمی مارا چاہتا ہے ایک لیزر نائٹ آ کر اس آدمی کو مار دیتی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کا بھی فیسا ایکسپائر ہوا ختم ہوا تو یہ سب بھی مارے جائیں گے اور یہ فیسا انہیں تبھی مل سبتا ہے جب یہ موت کا کھیل کھیلیں گے تو اب یہ ایک گھر میں آ کر آرام کرنے لگتے ہیں کیونکہ ایلیس کے دو چھوٹے کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی تھی اور ان کے پاس ویسا بھی تین دن کا تھا تب یہ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو کام کر رہا ہے جبکہ باقی سب الیکٹرونک ڈیوائسز بن تھی پھر وہ لڑکی جو ان کو یہاں پر میری تھی وہ اپنے بارے پر بتاتی ہے کہ وہ تین دن سے یہاں پر فسی ہوئی ہے اور اس میں تو گینز کو کھیل بھی لیا ہے پھر وہ یہاں پر بیٹھے بات کرتے ہیں کہ اچانک سے سبھی لوگ کہا جا سکتے ہیں کہا گائب ہو گئے یعنی پر ایلیس یہ سیفتلا کرتا ہے کہ آج یاد بھی وہ اپنے دوست کے ساتھ اس گیم کو کھیلے گا اور اگر انہیں کوئی بھی اس گیم میں پلیئر ملا جو کہ ڈاکٹر ہو تو وہ چھوٹے کے لیاج کھیلے لی کرائیں گے کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی یہ اب اس لڑکی کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر دونوں گیم کھیلنے چاہتے ہیں جہاں پر یہ گیم والی بیٹنگ میں آگئے تھے وہاں پر اور بھی دیرا پلیئرز موجود تھے یہی پر ایک سفید پانوالے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جو کھڑا اپنی کسی ڈیوائس کو چارج کر رہا تھا ہم ایک اور لڑکی یو سیگی کو بھی دیکھتے ہیں جو ایک پہ ترین ماؤنٹین کلمبر تھی اس کو پہاڑوں پر جننے کا بہت شوق تھا مگر اس کو اکیلے ہی کام کرنا اچھا لگتا تھا یہاں پر اس گیم کا نام تیگ تھا یعنی کہ انہیں تیگر نشانے بات سے بچنا تھا یہی پر اس گیم کا لیول 5 اوپ سپیٹ تھا مطلب یہ گیم فیسیکل ایکٹیوٹی یعنی کہ اپنی جان انہیں اس نشانے بات سے پرچانے ہوگی انہوں نے اس گیم میں ایک ایسے کمرے کو ڈھوننا تھا جس میں ایک بطن ہے اس کو دبانے سے گیم ختم ہو جائے گی اور اسے کھیلنے کا ٹائم بیس من کا تھا اگر انہوں نے اس گیم کو ختم نہ کیا تو پوری بیلڈنگ وہی پر بلاس ہو جائے گی سب کے سب مارے جائیں گی اب سبن اگلک ہو کر اس دروازے کو ڈھوننے لگتے ہیں اوپر والی بیلڈنگ پر سفید بالوں والا لڑکا بھی کھڑا تھا جو سب کو ہاتھ ہی لائے رہا تھا لیکن اچانک سے ادھر نشانے بازا جاتا ہے جس میں گھوڑے کا ماس پینا ہوا تھا یہی پر موت کا خیر شروع ہو گیا تھا اگلیس کو یہاں پر ایک اور پیئر ملتا ہے جس کا نام اگونی تھا اور اس نے ہاتھ پر عجیب سی گھڑے بھی بازی ہوئی تھی اگونی ایک ٹرین فائٹر تھا وہ پر ساتھی سے کہتا ہے تو اس نے شانے باز کا دھیان بٹکا کر نیچے کی درس لاؤ گے اور میں اس کو پیچھے سے مار دوں گا جب وہ اسے نیچے لاتا ہے تو اگونی اسے نہیں مارتا بلکہ اس کی گھوڑیوں کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا اور اپنے ساتھی کو مروا دیتا ہے اگونی کتنا جی بھیلا وہ اس کے بعد اس نے شانے باز پر گیس چھوڑتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی دوران ایلیس کو بھی ایک دروازہ مل دیا تھا جہاں پر بہت سارے گھوڑیوں کے نشان تھے ورنہ اگر وہاں پر کچھ نہ ہوتا تو نشانے باز اس دروازے پر اتنی گھوڑیاں نہ چلاتا سفیق بالو والا لڑکہ بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا وہ ایلیس کے ساتھ اسی کمرے میں جاتا ہے اور وہاں پر ان کا سامنا ایک اور نشانے باز سے ہوتا ہے پر یہاں پر یہ سفیق بالو والا لڑکہ اپنی دیوائز سے اس نشانے باز کو چھٹکا دیتا ہے جس دیوائز کو ہم نے شروع میں چارچ ہوتے دیکھا تھا لیکن وہ نشانے باز دوبارہ سے ہوش میں آ کر ان پر حملہ کرتا ہے ایلیس بچتے ہوئے ایک اور کمرے میں آ گیا تھا جہاں پر یہ دیکھتا ہے ادھر دو بٹن تھے اور ان دونوں کو ایک ساتھی دبانا تھا ایلیس اب آفاظ دیکھ کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے وہاں پر یہ یوسی کی آبی تھی وہ آ کر دیکھتی ہے کہ نشانے باز یہاں پر بھی پہنچ کر ایلیس کے ساتھ لڑ رہا تھا تب ہی یوسی کی اسی صرف ایک بادوں والے لڑکے کی دیوائز کی مدد سے ایک اور نشانے باز کو چھٹکا دیتی ہے اس کے بعد دونوں اچھل کر ایک ساتھ دونوں بٹن کو دبھا دیتی ہیں پر ٹائم ختم ہو گیا تھا لیکن انہوں نے ایک سیٹنگ پہلے ہی اپنے ٹاسک کو پورا کر لیا تھا یہاں پر جب نشانے باز اپنا ماسک اتارتا ہے تو وہ ایک عورت تھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ایک پلیئر تھی اس کا ٹاسک یہاں پر سب کو مارنا تھا ایلیس دیکھتا ہے اس عورت کی گلے میں بٹا بندہ ہوا تھا جو کچھ دیکی بعد گلاسٹ ہو جاتا ہے وہ عورت ماری جاتی ہے اس کے بعد ایلیس اور اس کے دوست دونوں ووکی ٹوکی پر بات کرتے ہیں انہیں ایک بیچ کو تلاش کرنا تھا سفید باروں والے لڑکے کو اسے عورت کی چیپ سے کاغذ ملتا ہے جس پر کچھ لائنز بنی ہوئی تھی یہ اسے اپنے پاس رکھیتا ہے پھر جب یہ گھر آ کر بات کرتے ہیں جہاں پر ایلیس کا دوست جو بار میں کام کرتا تھا وہ ان کو اسی میسیج کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے ووکی ٹوکی پر سنا تھا ادھر وہ لڑکی جو چھوٹے کے ساتھ تھی ان دونوں کا ویزا حتم ہونے والا تھا اسی لیے انہیں دوبارہ سے گیم کیل کر ویزا حاصل کرنا تھا یہ گیم اب ان چاروں کو کھیلنی تھی اور اس کا نام تھا ہائیڈ اینڈ سی اس گیم میں انہوں نے چھپ کر ایک دوسرے کو جھوننا تھا اس گیم کو کھیلنے کے لیے انہیں ہیڈ فون اور اینکین دی جاتی ہیں جیسے ہی کہ اسے پہنتے ہیں ان سب کی گردنیں لوگ ہو جاتی ہیں اور ان کے گلوں میں بھی ذیسا ہی پٹا آ دیا تھا جو اس عورت کی گردن میں تھا یہ جو چش میں لگا کر ایک دوسرے کے چیئے کو سکین کر رہے تھی اس گیم کا لیبل سیون آف ہارٹس تھا اب ہارٹ کا مطلب یہ ہے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا ہوگا اس گیم میں ایک انسان وولف بیڑیا رہے گا اور اسے باقی پلیئر سے چھپ کر رہنا ہوگا اور جس نے اسے پہچان لیا وہ خود بیڑیا بن جائے گا گیم یہ پندرہ منٹ کے بعد جو وولف بیڑیا بن کر رہے گا اس کے علاوہ باقی سب کو مار دیا جائے گا یعنی کہ اس دن میں صرف ایک انسانی بچے گا جب ایلیس کا چھوڑا دوست یہ سنتا ہے کہ سب مارے جائیں گے وہ پاگل سا ہو گیا تھا اور اپنا وہ پٹا اتارنے کی کوشش کرتا ہے ایلیس کہتا ہے نہیں پاگل ایسے مت کرو ورنہ یہ پھٹ جائے گا اور اسی دوران ایلیس اور چھوڑے کا آئی کونٹیکٹ ہو جاتا ہے مطلب وہ بہت ہی غور سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھی یہاں پر ایلیس وولف بن گیا تھا اب یہ سب سمجھ گئے تھی کہ انہیں وولف بننے کے لیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنا ہوگا جب وہ لڑکی وولف بنتی ہے تو جا کر ایک گارڈن باق میں چھوڑ جاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ وہ پندرہ منٹ تک چھوپی رہے اسے کوئی نہ ڈھونڈے جس سے وہ گیم میں بچ جائے گی مگر اس کو ایلیس کا بار والا دوست پھونٹ لیتا ہے ان دونوں کی آباس میں وہاں پر بہت لڑائی ہو رہی تھی ایلیس بھی یہاں پر آ گیا تھا انہیں چھوڑوانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ وولف بن جاتا ہے یہ دونوں اب ایلیس کو گھیر کر اسے ماننے لگتے ہیں لیکن چھوڑا دوست وہاں پر آ کر ایلیس کو یہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے ان تینوں کو یہاں پر اپنے پرانے یادیں یاد آ رہی تھی کہ انہوں نے کتنا اچھا وقت ایک ساتھ گزارا تھا اور وہ لوگ کتنے پیار سے رہا کرتے تھے مگر اب اس گیم کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی دشمن بن چکے تھے ایلیس سب یاد کر کر رو رہا تھا وہ اپنے دوستوں کو ڈھونٹا ہے انہیں آواز لگاتا ہے پھر کوئی جواب نہیں دیتا کیونکہ سب اب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایلیس ہی آگے اس گیم کو کھیلے آخر کے دس سیکنڈ میں بار والا دوست ایلیس کو میل گیا تھا وہ ایلیس سے کہتا ہے کہ ایلیس تمہارا شکریہ اور ایلیس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دوست کا پٹا پھٹ جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو گئی تھی ایلیس کی تینوں دوستوں کی گردنیں اور گئی تھی وہ اپنے دوستوں کی موت پر بہت روتا ہے اس کو بہت دوک ہو رہا تھا اگلے دن یوسی کی جب اپنے لیے کھانا تلاش کر رہی تھی تو روڈ پر وہ پڑے ہوئے ایلیس کو دیتی ہے اس کو اٹھا کر وہ اپنے گھر لے آئی تھی ہم دیکھتے ہیں یوسی کی کو گھر میں اکیلے رہنا پسند تھا جب ایلیس کو خوش آتا ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے تم نے گیر میں میری مدد کی تھی اس لیے میں تمہاری مدد کر رہی ہوں یوسی کی اس کو بتاتی ہے کہ میری ڈیڈ ایک بہت اچھی ماؤنٹنگ کلیمبر تھے ان کو پہاڑوں پر چرنے کا بہت شوق تھا پر جب ان کی موت ہوئی تو میڈیا واروں نے جھوٹی خبریں پھیلائی کہ انہوں نے اپنی جان خوش نہیں ہے اس کا بتانے کا یہ مطلب تھا کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنے پیاروں کو ضرور کھوئیں گے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہم ان کے ساتھ مبار جائیں موت تو تب ہی آئے گی جب ہمارا وقت ہوگا اس لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں لڑنا ہوگا وہ ایک قسم کا ایلیس کو حوصلہ دے رہی تھی ایلیس اس کی باتیں سن کر اٹھتا ہے اور یہ سیسلا کرتا ہے کہ وہ اس گیم کی ہیڈ کو ڈھوم لے گا اور اپنے دوستوں کی موت کا بکلا لے گا پر اب ان دونوں کا ویسا بھی ختم ہونے والا تھا اسی لیے ابھی یہ رات کو گیم ایریا ایک ٹینل میں پہنچاتے ہیں وہاں پر آگے جانے پر ان کو بس میں تین پیئر ملتے ہیں جو پہلی یہ تین گیمز جیت چکے تھے اور ان کی کافی اچھی دوستی بھی تھی ایک پیئر کے پاؤں پر چوٹ لگی ہوئی تھی وہ ٹھیک طرح سے چند نہیں پا رہا تھا اس گیم کا نام تھا دیسٹنس فاصلہ اور اس گیم کا لیول فور اوف پیاب ہے یعنی کہ یہ ٹیم برک والی گیم تھی سب کو ملتر کھیلنی ہوگی ان کو دو گھنٹے سے پہلے اپنی جگہ پر پہنچنا تھا اور اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا ان کے فون میں انڈیکیٹر بھی تھا جسے لیے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا فاصلہ تیہ کرنا ہے یہ بس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں پر اس میں فیولی نہیں تھا پھر یہ سب بھی بھاگ پر فاصلہ تیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس دنگل کی دوسری سائٹ تک جانا تھا جو کافی لمبا راستہ تھا یہاں جس پیر کے پاؤں میں چھوٹ لگی تھی وہ بھاگ نہیں سکتا تھا اس لیے اپنے دوستوں کو جانے کا کہتا ہے وہ جانا تو نہیں چاہتے تھے پر اب خیل کرتی کیا سکتے تھے اب یہ اس کو وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب یہ بھاگتے بھاگتے چھے کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں تب ہی وہاں ایک کالا پینتھر آ گیا تھا جو ان میں سے تین پیئر میں سے ایک پیئر کو کھا جاتا ہے جو انہیں بس میں ملے تھے جب پینتھر اس کو کھا رہا تھا تو باقی کے تینوں موقع دیکھ کر آگے بھاگتے ہیں جب آگے جاتے ہیں تو ایلیس ادھر ایک بائک دیکھتا ہے اب بائک میں سیول دو تھا لیکن بیٹری نہیں تھی اس لیے یہ اس بائک کو واپس بس کی طرف لچانے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ بس میں اس بائک کا سیول دال دے اور جو بس میں پلیئر ہے جس کی ٹام پر چوٹ لگی ہوئی ہے وہ بھی بچ جائے ادھر یوسی کی اور اس کے ساتھ ایک پلیئر تینل کی آخر تک آ گئے تھے مگر ادھر پانی کے بیریئرز تھے جس میں بہت سارا پانی تھا اور گیم کے حتم ہوتے ہی وہ پانی تینل میں آئے گا سب کی سب مارے جائیں گے پانی اب تینل میں آنے لگتا ہے وہ پلیئر جو یوسی کی کے ساتھ تھا وہ اسے پچانے کی خوشش کرتا ہے ایلیس بی بس کو لے کر آ گیا تھا جہاں پر یوسی کی اپنا ہاتھ ایلیس کی طرف پڑھاتی ہے جس سے وہ تو اب بس میں آگے تھی پر اس کی بس پانی میں ٹوپ جاتی ہے جب پانی واپس جاتا ہے تو یہ نکل کر بس کی اوپر کھڑے ہو گئے تھے یہ بس میں لکھا ہوا گول دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر ایلیس پریشان ہو گیا تھا وہ سمجھ کیا تھا کہ فون پر ہمیں تبھی زیرو ڈسٹنس نظر آ رہا تھا وہ تو شروع سے ہی گول میں بیٹے تھے یہ تینوں اس گیم کو جیت کرے تھے جس کے بعد ایلیس اور یوسی کی ایک پل کے نیچے کڑے ہو کر بات کر رہے تھے ایلیس اس کو ایک بیچ کے بارے میں بتاتا ہے کہتا ہے ہمیں اس گیم کی ہیڈ کو ڈھونٹا ہوگا کیا بتا وہاں اس جگہ پر لوگ بھی ہوں یہ اب کچھ دن تک ہیڈ کو ڈھونٹے رہتے ہیں اسی طوران یوسی کی ایلیس کو شکار کے طریقے بھی بتاتی ہے ان کی دوستی اب کافی اچھی ہو گئی تھی ایک دن یوسی کی اور وہ کی میریہ میں سبھی پیرس پر نظر رکھ رہے تھے وہ ان کے ہاتھ پر بوئی اور چیپ سی بندی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہیں جو ہم نے ایگوڈی کے ہاتھ اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ پر بندی دیکھی تھی یہ سمجھ کرتے کہ جن لوگ انہیں گھڑی پہنے ہوئی ہے وہ ایک خاص گروپ کا حصہ ہے جو گیم کے بعد زندہ بچتے ہیں اور گاری میں بیٹھ کر نکل جاتے ہیں یہ دونوں اس گاری کا پیچھا کر رہے تھے یہ پیچھا کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچاتے ہیں انہیں ایک ہوتیل نظر آتا ہے یہ دیکھ کر سوچتے ہیں یہ پوری شہر میں بچھ بھی نہیں ہے پر یہاں پر پوری پچھلی ہے اتنے بھی کوئی وہاں پر آ کر انہیں بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا جب ان کو ہوش آتا ہے تو ان کے سامنے کچھ لوگ تھے وہاں پر ایک آدمی جس کو سب خیٹر کہتے تھے کہتا ہے میں یہاں کا کارکینگ ہوں اور اس کو ریال ورڈ اصل دنیا میں بھی جانے کا ازار سا بتا تھا ادھر دیوار پر سبھی تاش کی کارز تھی وہ بتاتا ہے کہ یہاں کی سب لوگ میرے خاص آدمی ہیں وہ گیم کو جیت کر میرے پاس کارز کو جمع کروا دیتے ہیں اور اگر تم میں سے کسی ایک کو بھی سارے کارز مل جاتے ہیں تو ایک ہی اصل دنیا میں جا سکتا ہے وہ ان کو کہتا ہے کہ تمہیں ابھی کور گیم کھیلنی ہوگی وہ یہ کہ اگر تم جیت جاتے ہو تمہیں اسی کارڈ کو میرے پاس جمع کروانا ہوگا اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا ایلیزور یوسی کی کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا اس لئے دونوں ہیٹر کی بات کو مان لیتے ہیں رات کو یہ جب سب کے ساتھ گیم کھیلنے جاتے ہیں تو وہاں پر ایگونی اور سفیل بانوارن لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں اس گیم میں انہوں نے چار جنگلی جانروں کو مارنا تھا جس میں بیگ کائگر، پینثر اور اگر ہیں ایگونی کی ٹیم کے پاس ہتھیار تھے اس لئے آرام سے وہ جانروں کو مار دیتے ہیں ادھر دوسری طرف یوسی کی ٹیم کو ایک تاز دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اندھیری بیلڈنگ میں ایک نمبر کو ٹھوننا تھا اور ان کے پاس صرف نو مارچس کی پیلیا تھی یوسی کی کو بھی وہ نمبر مل جاتا ہے اصل گیم تو ایلیس کے ساتھ تھی ایلیس کو ایک لڑکی جو کہ ایک سرچن تھی ہیٹر کے گروپ سے تھی اس لئے ایلیس کا ٹیسٹ لے رہی تھی کہ وہ قابل ہے یا نہیں کہ اسے ہیٹر کے ٹیم میں لکھا جائے گا یا نہیں جو ایلیس کے ساتھ یہ لوگ کیم کھیلنے والے تھی اس کا نام تھا لائٹ بلپ سبھی پلیئرز کو پچھلی کے چانس فارمرز کے نیچے کھڑا کیا جاتا ہے اور ٹینل میں بھی پانی بھر رہا تھا اس گیم کا لیبل تھا فور اوڈ ڈارمنز مطلب یہاں پر ایلیس کو اپنا دیمارک لگانا تھا انسی سامنے ایک بلپ تھا اور سامنے تین سوچز تھے اے بی اور سی انہیں پتہ کرنا تھا کہ کس سے بلپ چلے گا مگر ان کی اصل پریشانی یہ تھی یہ بلپ والا دروازہ بند ہو جائے گا ان کو نہیں پتہ چلے گا کہ بلپ چل رہا ہے یا نہیں وہی پر ایک لڑکی تاروں کو جب چیک کرتی ہے تو بھی چاری بھی موت ماری گئی تھی پر ایلیس اپنا دیمارک لگاتا ہے اور اس ٹاس کو بھی پورا کر لیتا ہے مطلب بی سے سوچ چلانا تھا اور سرچن کو جواب پہلے یہ پتہ تھا پر وہ ایلیس کو کچھ بھی نہیں بتاتی اب خیر ایلیس دوبارہ سے خور دلاتا ہے ایلیس کو ہیڈر کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ ایلیس بھی اب اس کی ٹیم کا حصہ بن چکا تھا آج کے دن ہیڈر کا بھی زیزہ ختم ہونے والا تھا اس لئے وہ سب کو بتاتا ہے کہ آج رات وہ گیم کھیلنے جائے گا ایکو نے یہاں پر اپنے ساتھ یا کوئی اشارہ کرتا ہے شاید آج کچھ ہونے والا تھا رات کو ہیڈر کے جانے کے بعد اگلی صفحہ ایلیس اور یوسی کی سب سے پوچھتے ہیں کہ اثر دنیا میں جا کر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کوئی کہتا ہے کیا بتا وہ اگلی گیر میں پلس چائیں کوئی کہتا ہے وہ لیزر لائٹ سے مار جائیں گی اسی کے پاس بھی صحیح جواب نہیں تھا تو بھی ایلیس کو گوئیوں کی آواز سنائی دیتی ہے جب یہ دیکھنے چاہتا ہے تو اتر ایگولی کے آدمی بہت ساری لاشوں کو ڈسک بین میں ڈال رہے تھے اتن سفید پاروانا لڑکا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سب خود لوگوں کی لاشے ہیں جنہوں نے اس ہوتیل کے اصولوں کو نہیں مانا تھا اور میرے پاس یہاں سے نکننے کا ایک پلان ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ہیٹرز کی سبھی کارڈز کو چھوڑا رہا ہوگا ہم اس پر اعتبار نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اصل دنیا میں بھیجے گا بھی یا نہیں ایلیس بھی مان جاتا ہے جب ان کو میٹنگ میں بلایا جاتا ہے تو انہیں وہاں جا کر پتا چلتا ہے کہ ہیٹر مر گیا ہے ایگونی بتاتا ہے کہ ہیٹر گیم میں مارا گیا مطلب اس کا بھی خون ہو گیا تھا ایگونی خود کو اس کے مرنے کے بعد وہاں کا کنگ بنا لیتا ہے جب سب پلیئرز کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایگونی اب ان کا نیا کنگ ہے اور ہیٹر مر چکا ہے سبھی بہت پریشان ہو گئے تھے کسی دوران سفید بارو والا لڑکا ایلیس کو ایگونی کی کمرے میں پھیجتا ہے تاکہ اس کی پیجوری میں سے وہ سبھی کارٹس کو چلا سکے یہ ایلیس کو جب پاسورٹ بتاتا ہے تو وہ غلط تھا وہاں پر سارن پچھنے لگتے ہیں سفید بارو والا لڑکے نے پاسورٹ تو صحیح بتایا تھا پر ایلیس غلط پیجوری کی طرف چلا گیا تھا جب ایگونی کے آدمی ایلیس کو پکر کر مار رہے تھے تو ایگونی وہاں پر ہیرن والی پرنٹنگ کی طرف دیکھ رہا تھا سفید بارو والا لڑکا سمجھ گیا تھا کہ پیجوری اس پینٹنگ کے پیچھے ہے ادھر ایلیس کو ان لوگوں نے پکر لیا تھا آج رات اس کا ویزہ بھی ختم ہونے والا تھا دوسری طرف سفید بارو والا لڑکا پیجوری تک کوہچ گیا تھا اور سبھی کارٹس کو چلا کر اپنی دوست کے ساتھ ہوتیل سے باہر جانے لگتا ہے اس کی دوست کو جاتے ہوئے ایلیس کے بارے میں برا لگ رہا تھا جب وہ ہوتیل سے باہر جانے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہوتیل پر لیزر ڈائٹ تھی مطلب آج رات کے میریہ ان کا ہوتیل ہی تھا اور ہوتیل میں جتنے بھی لوگ تھے سب وہاں کے پیئر بن چکے تھے تب ہوتیل میں ایک اعناؤسمنٹ انان کیا جاتا ہے سب ایک جگہ پر جمع ہوئے تھے جہاں پر ایک لڑکی کو مرا دیکھتے ہیں کسی نے چاکو سے اسے مار دیا تھا ان سب کے فون پر انہیں میسیج ملتا ہے سب کو اس لڑکی کے کاتل کو ڈھوننا ہوگا اور اس گیم کا نام ہے رویچ ہنگ ان کے پاس دو گھنٹے تھے اور کاتل کو دون کر انہیں ہوتیل کے باہر چلانا ہوگا تب ہی گیم کا دی اینڈ ہوگا سب ہی اس کی دوست کو آگ میں چلانے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اصل کاتل اس کی دوست ہی ہے کیونکہ وہ ہی ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی پر سرجن لڑکی آ کر سب کو روکتی ہے اب وہاں پر ایگونی بھی آ گیا تھا اپنے آدمیوں سے کہتا ہے کہ سب کو مار دو کیونکہ کاتل نینی بھی سے ہے اگر کاتل کو مار دیا تو گیم خود ہی قتم ہو جائے گی اسی وجہ سے ہوتل میں ایک حلچت نچا دی ہے ایلیس کو بھی یوسی کی ڈھون لیتی ہے ادھر سرجن لڑکی اس مریوں لڑکی کی لاش سے چاکو نکال کر اس پر اوڑیوں کے نشان کو چیک کرتی ہے سب پر سفیت بارو والا لڑکا ایگونی کی آدمی سے ملکہ کہتا ہے ہم میں سے کوئی تو ہے جو گیم ماسٹر سے ملا ہوا ہے اور اس کو ہماری ساری انفرمیشن دی ہے پر یہ سب سن کر اس آدمی کو قہد قسر آتا ہے وہ سفیت بارو والا لڑکے کوئی شوت کرنے والا تھا تب ہی ادھر وہ الٹا فلیر گن سے اسے ہی آگ لگا دیتا ہے سرجن کو بھی پتا چکا تھا کہ اصل قاتل کون ہے اس سے پہلے وہ سب کو بتا دی کچھ لوگ آ کر اسے بے ہوش کر دیتے ہیں ایگونی سب کو جمع کرتا ہے ایلیس کہتا ہے اصل قاتل تم ہوں ایگونی کہتا ہے ہاں میں نے مارا تھا اس لڑکی کو پر کسی کے اندر بھی حیمت نہیں تھی کہ ایگونی پر کوئی گولی چلاتا ایلیس کہتا ہے نہیں تم نے اس لڑکی کو نہیں مارا بلکہ ہیٹر کو مارا ہے ایگونی نے ہیٹر کو اس لیے مارا تھا کیونکہ ہیٹر کا دماغ ان لوگوں کے درمیان میں رہ کر حراب ہو چکا تھا وہ اس گیم کے پیچھے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا لیکن وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا اسے کبھی بھی گوانا نہیں چاہتا تھا اس لیے اب اس کو لگ رہا تھا کی ہیٹر کی موت کی ذمہ دال سب لوگ ہیں اس لیے اس نے ہوتل میں کتریان شروع کروایا تھا ایلیس کہتا ہے کہ گیم ماسٹر ہماری ساتھ ابھی بھی گیم کھل رہا ہے تاکہ وہ ہمیں یہاں پر پھزا سکے اس لڑکی نے خود اپنے آپ کو مارا ہے اس بات کو ثابت کرنے سرجن لڑکی بھی آ گئی تھی وہی پر اس مری ہوئی لڑکی کی دوست کہتی ہے میں ہے دیلر ہو جو گیم ماسٹر سے ملی ہوئی ہوں تب ہی ایک لیزر لائٹ آ کر اسے بہت ہی بے رہمی سے مار دیتی ہے تب ہی وہاں پر ایگونی کا ایک آدمی آ کر سب پر گولیاں چلا رہا تھا مگر ایگونی اسے آگ میں لے کر کوچ جاتا ہے اور سب کی جان بچ گئی تھی پھر باقی کے لوگ بھی اس مری ہوئی لڑکی کی لاش کو آگ میں ڈال کر جلا دیتے ہیں جس سے گیم میری پر ختم ہو گئی تھی ہوتل کو آگ لگ چکی تھی سب چھلتے ہوئے ہوتل کو دیت رہے تھے تب ہی ہم سفید باروانے لڑکی کو دیتے ہیں اس کے پاس پین آف ہارس کا کارڈ تھا اب اس کو یہاں سے نکرنے کے لیے بس سیس کارڈ کی ضرورت تھی اگلے دن ایلیس اس مری ہوئی لڑکی کی ویڈیو دیکھتا ہے جس میں وہ بتاتی ہے کہ وہ گیم دیلر ہے انہیں ہر گیم کا ایک پتا ہوتا تھا انہیں گیم کو دلچسپ بنانے کے لیے کہا جاتا تھا اور جس دن انہوں نے بتایا کہ وہ گیم دیلر ہیں دونوں ماری جائیں گی یہ ان کی ویڈیو میں ایک بیس کو بھی دیکھتے ہیں جب یہ ادھر جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر بہت ساری ریاشی بڑی تھی ادھر سے فیر پاتھو والا لڑکا بھی تھا جو آگر انہیں وہی کابل سکھاتا ہے جو اس کو اسی عورت کی جیب سے میا تھا جو نشانے باز تھی اصل میں وہ یہاں پر آنے کا نقشہ تھا اس سے پہلے یہ کچھ سمجھ پاتے ساری لائٹس چل جاتی ہیں وہاں کمپیوٹر سکرین پر ہم ہیٹر کے گروپ کی ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو گیم ماسٹر کے لیے کام کرتی تھی وہ ان کو سبھی کارڈز کو جمع کرنے پر انہیں مبارک بات دیتی ہیں کہتی ہے آپ لوگ اگلے راؤن میں پہنچ گئے ہیں اگر انہوں نے اسے پار کر لیا تو انہیں فیس کارڈ مل جائے گا جب یہ لوگ ملڈنگ سے باہر آتے ہیں ان سب کی نظر ایک بینر پر پڑھتی ہے جس پر گیم کا کارڈ تھا اور وہ بینر شہر بھر میں گھومایا جا رہا تھا تو آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ کونسی گیم پسند آئی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اسی کے ساتھ یہ سیزن یہی پر حق ہو جاتا ہے